اس وقت میرے ساتھ سیدھے ابیشیک اپادیا جڑ چکے ہیں لائیو ابیشیک دکھائیے اپنی تصویریں اور بتائیے ایک ایک چیز وہاں کی ابیشیک اپادیا ایکسکلوزفلی ایک ایک تصویر آپ کے سامنے لے کر آئے سیدھے پلی آن کریں ٹی وی نائن بھارت ورشبار بلکل دیکھی میں اس سمیں کاؤسیشنہ کارڈور کے اندر پہنچ گیا ہوں نشاند اور ٹی وی نائن بھارت ورش پہلا چینل ہے جو پی ایم موڈی کے جانے کے بعد اس کارڈور میں بیٹھا ہے پہلے آپ کو بھوے دکھاتے ہیں بابا وشونات کا دیکھئے بھوے مندر ہے اور یہاں پر اس بھوے مندر کی جو بھوے آبا ہے وہ عدبود دکھائی پڑ رہی ہے ابھی ہم کو دیکھیں یہاں پر پورا کاریڈور دکھائی پڑ رہا ہے پردھانتی ناریندر موڈی جہاں پر آئے ہوئے تھے اور جو کی اور دیکھی سورکشای ویوشتہ یہاں پر پوری طرح سے مشتود ہے مشتہد ہے سباس دوبے جی ہیں ایڈیشنل کمیشنر سر کیا رہا آج یہاں پر پڑھانتری آئے اور کافی ہم نے دیکھا سورکشای ویشتہ رہی ہے کیسی انبھوٹی ہے آپ کے لیے ہر کوئی جانتا ہے کاشی مہادیو کی نگری ہے یہ ابی ناشی ابیرل اور ابیکل کاشی رہی ہے صدیوں سے ایسی کاشی رہی ہے آج نشت روٹ سے مہادیو کی اس نگری میں جو ایک دیب کارکرم ہوا اس میں جو ایک ابھوتپورو سرچھا پرابند لبض کرانے کی ہم سبھی کی چنوٹی تھی اس کو ہم لوگوں نے پوری طرح سے نہ کیول سوئی کار کیا بلکہ اپنے دریقے سے نبھایا بھی اور ابھی وہ چکی کارکرم کی سریج جاری ہے تو ہم لوگ ابھی بھی سیکیورٹی پر ہی اپنے پوری طرح سے فوکس کیا ہوئے ہیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ اور آپ کو دیکھیں ہم دکھاتے ہیں یہ سب ڈمرو وادک یہاں پر اور آپ لوگوں نے یہاں پر پردھان منتری جب آئے تھے تو آپ لوگ یہاں پر تھے تو یہ دیکھئے بابا پشنوات کا دھم آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے پورے ڈمرو وادک ہیں پردھان منتری بودی کے آنے کے سمیں یہ سارے ڈمرو وادک یہاں موجود تھے ایک بار ڈمرو بجائیے اور جو آپ نے آچہ ٹھیک ہے تو ان کا چونکہ انگی لوگ کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک ایک تصویر دکھا رہا ہوں کاشی وشنات کوریڈور کے اندر کی دیکھیں یہ چمچماتا ہوا اور بابا وشنات کا جو دوار تھا جو ان کا دربار تھا دربار ہے اس دربار کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں بابا وشنات کا دربار جی اب یہ جو پورا نرمان ہوا آپ تو یہی سے ہیں آئیے میرے ساتھ چلئے اور جرہ سمجھاتے چلئے پردھانتی نریند بودی یہاں پر آئے ہوئے تھے یہ جو ہوا ہے بہتھر Drugized آئی نجدیک آتے ہیں دیکھیں یہ بھگوان تارکیشورجی کا مندر ہے اور ستائیس مدر نکالے گئے ہیں ستائیس مدر نکالے گئے ہیں یہ سب پورانے مندر یہاں کے ہیں جیسے تھے ویسے ہی ہیں جو نئے مندر بکاہش کییئے ہیں اب اب یکتےスوری کا مندر منابی voyakti. مکتیشور جی آئی میرے ساتھ یہ دیکھیں یہ نیا مندر ہے کاشی وشناتھ کوریڈور میں جس کا کیا وکاس کیا گیا ہے یہ شریعہ مکتیشور جی بھگوان وشناتھ کے گروہ ہیں اور نوگرہ آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں کاشی وشناتھ کوریڈور میں آپ نوگرہ دیکھ سکتے ہیں یہ نوگرہ کا مندر ہے یہاں پہ نوگرہوں میں بیراج مانا سوریادت جو نوگرہ ہیں اور لائن سے یہاں بیراج مان کیے گئے ہیں اور سامنے آپ کے بھگوان بھونیشور ہے بھگوان بھونیشور دیکھیں ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں کاشی کی جو مہان سانسکرتی پرمپرا ہے کاشی کا جو مہات میں ہے وہ اس نئے کاشی وشناتھ توریڈور میں جگہ جگہ دکھائی پڑ رہا ہے پراؤں کی نارندر مودی ہم یہاں پر آئے ہوئے تھے اور یہ بھگوان بھونیشور کا ہے یہ بھگوان بھونیشور 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 بھی یہاں پہ شواستان پہ جیسے پہلے تھے ویسے بیراج مانا یہاں پہ بکاس کیا گیا ہے اور وہ جو مندر تھے وہ جو ان کا ستھان پریوتن کیا گیا ستھان پریوتن وہاں پہ آئی آگے آئی یہ دیکھیں ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں کاشی وشناتھ چینل میں تیوی نائن بھارتوار سے پہلا چینل ہے پہلے ناریندر مودی کے جانی کے بعد جو یہاں پہنچا اور آپ دیکھئے کیا خوبصورتھا جو کناڑا سے بدھان منٹری جی کے دورہ لائے گئی ہوا ہیں وہ یہاں پہ شان وہ آپ کو درشن کراتے ہیں ماتا انپورنہ کا ناڈہ سے جو پرتب مہ آئی تھی پہلے ناریندر مودی کے پریاث سے وہ یہاں بیراج مان ہے پردھان منٹری یہ دیکھئے یہ وہ شلاپٹ ہے ہم دکھاتے ہیں ماتا انپورنا کو یہاں پر ویراجمان ہیں اور دیکھئے ماتا انپورنا جی کی پرتما کی پران پرتشتہ یہ سب جو کچھ نیا ہوا ہے ہم آپ کو وہ دکھا رہے ہیں اور پورا یہ کوریڈور کس طرح سے سجائے گیا ہے پورا فولوں کا گلدستہ ہر طرف فولی فول دکھائی پڑ رہے ہیں جی آج پردانو منطر جی کے دوارا یہ کوریڈور دیش کو لوگوں کو شمرپت کیا گیا یہ دکھائی ہے بھگوان بدرینار ہے بھگوان بدرینار کا مندر یہاں پہ اصطافت کیا گیا یہ بھی اصطافت مورتی ہے یہاں پہ نیو روپ میں نیا روپ میں نیا روپ میں روپ میں یہاں پہ لاکہ اصطافت کیا گیا ہے جی اور یہ سب وہ ہیں جس کو دیکھنے کے لیے مطلب جو لوگ ترستے تھے کہ ان کو یہ دیکھنے کا موقع ہو یہاں پہ کافی سمشیہ ہوتا تھا کہ مندر پانچ سکوائر فٹ میں تھا اب برطمال میں مندر پچاس سکوائر فٹ میں راستہ جا رہا ہے یہ راستہ ڈائریکٹ گنگا جی کو للتا گھاٹ کیوں راستہ جا رہا ہے یہ وہ راستہ ہے جو کاشی کی مہان پرانی پرمپرا سے جوڑتا ہے جو پرانی پرمپرا تھی کی شیو سے شیو جی کا عبیشیق گنگا کے جل سے گنگا کے جل سے پانے کیلش بھار کر کے شیو جی کا عبیشیق یہ راستہ جاتا ہے یہ راستہ سیدھے گنگا جی کو آپ کو دکھاتے ہیں پردھامتی ناری ڈی دیکھیں یہ لکھا ہے کاشی ویشتنات دھانت کا لوکار پڑھ بنا بداننا رین رمودی کے کرکملوں سے ہوا ہے یہ اس کا شیلا پٹ ہے یہاں پر اور یہ سنسکرٹ میں لکھا ہے سنسکرٹ میں لکھا ہے شری matata ہم کو یہ سب جو دیکھ رہے ہیں ہم جو ککش دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ آواز ہے پسٹر کالا ہے ایسے کوریڈور کے اندر جو چیزیں بنائے گئی ہیں وہ سب چیزیں سب سے دیکھتا ہے للتا گھاڑ دیکھنے کی دیکھیں ہم آپ کو پہلی آئیے کدھر چلیں گے ادھر سے ادھر سے آپ کو ہم وہ تصویر دکھا رہے ہیں پورا دیش کا جنمانچ اس کو دیکھنے کی آثورتہ سے پرتکشہ میں ہے کہ شیو جی کا عوشہ کرنے کے لیے وہاں سے جل لیں گے اور آ جائیں گے اور 27 نئے مندر نکلے ہیں مڈی مالا ہے ان کی 27 نئے مندر باہر سے نکلے ہیں جو باہر افتاپیت ہیں یہاں ایک کوریڈور کے انترگت آنے والی چیزیں دیو گیلری ہیں دیو بھگرا ہیں یہ شب چیزیں اب آج سے جنتا کے لیے سمرپت کی جائیں تو آج سے آج سے یہاں کی بہت سائیں لگتے ہیں یہ سب مندر چیتان اور ہم چلتے ہیں اور یہ ساری اسکلوسیف تصویریں ہیں ٹیوی نائن بھارتورش پر پہلا چینل ہے پردانتی ناریندر مودی کے جانے کے ترند بعد ہم اس کا شکارڈور پہنچیں اور لوکارپڑ کے بعد پہلی بار لوکارپڑ کے بعد پہلی بار کوئی چینل یہاں پر پہنچا ہے اور یہ راستک کہاں جاتا ہے للتا گھاٹ کو جاتا ہے جیسے پردان منتری جی وہاں سے آئے ہیں تو للتا موسیم بھی ہیں میری ساتھ آئیے تو دیکھئے اب ہم اس راستے پہ جا رہے ہیں آئیے یہ راستہ جا رہا ہے للتا گھاٹ کی اور تو یہ مطلب یہ سناتن پر پارٹی تھی للتا جل لے کر آنے کی جلا سین گھاٹ بھی بگل میں ہے کاشی جو ہے اس کے پہلے بشتونات مندر ہوا کرتا تھا یہ مانینی پردھان منتری جی جب 2014 میں یہاں پہ لوگ شبہ کا چناؤں لڑنے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا گنگا میاں نے ہمیں بولایا ہے اور یہاں پہ جو تیر تھے یاتری آتے تھے یہ سب بتاتے چلیے مجھے یہ جو پھول سے سجد ہے یہ سب دیکھاتے چلیے دیو ڈیو گیلری سیادی بھون بنے ہیں ڈیو گیلری ہے یہ آپ کو دیو گیلری دکھاتے ہیں ڈیو گیلری کیوں کہا گیا ہے اس کو یہاں پہ دیو گیلری میں آ رہے ہیں یہاں پر ہاں تو یہ یہ جو پورا راستہ ہے یہ پورا راستہ دیو گیلری کی اور جاتا ہے جی اور آگے ہاں چل رہے ہوں گنگا جی کی طرف اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر تو ستائیس مندروں کی مڑی مالا ہے پرانے نئے بھون ہے اور آپ نے بتا ہے میوزیم بھی بنایا گیا یہاں پر اس میوزیم میں کیا کیا دیکھے گا میوزیم میں کاشی کے شانسکرتک چیزیں جو ہیں وہ دکھائی جائیں گے ہاں شبیہ استر طریقے سے بنے ہیں وہ جنتہ کو آت سے پھول دیا جائیں گے یہ سارے ککشیسی بات کیلئے کن ککشوں میں اس میں مطلب سانسکرتک چیزیں بھی یہ راستہ آ گیا ہے وہ راستہ ہے دیکھئے ایک ایک قد ہم آگے بڑھتی ہو للتا گھاٹ کی اور جا رہے ہیں اور آپ کو اس بیچ میں ہم کچھ تصویریں اور آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے ہم یہاں بھی سلہ پٹ لگا ہوا ہے یہ سندری کر پڑی روزر پڑی روزرنہ کا شلال نیاز ہوا ہے پرسامتی نرین بودی یہیں پر تھے ہاں سامنے کی اور جو دکھ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے اور یہ یہ راستہ ہے نا یہ دیکھئے ہم آپ کو للتا گھاٹ کا راستہ دکھاتے ہیں گنگا جی کا گنگا جی کا راستہ ہے یہ بہت ہی اہم تصویر ہے یہ وہ تصویر ہے ہے جس کو دیکھنے کے لیے پیڑیا سے لوگ پر تیچھا کر رہے ہیں کہ پہلے جو سمجھائیں ہوا کرتے تھے بنارس گلیوں کا شہر تھا یہاں بھی نرمار دکھائی یہ یہ مندر یہ بھی مندر ہے وہ جو آپ نے مندر کہا مندر یہاں بھی ہیں آگے بھی اور ان کی نئی ستھاپنا ہوئی ہے یہ تو نہیں یہ پورانے مندر ہی ہیں ان کو پورا ستھاپنا ہوئی پورا ستھاپنا کے گئی پر دیکھ لیتے ہیں مہا دیو مندر یہ دیکھیں یہ ماندھات ایشور مہا دیو سے آگے بڑھنے پر بابا وشنات کے مکھنا مکھ مندر کی پرتکرتی ہے مطلب مکھ مندر کی پرتکرتی ہے یہاں پہ بھگوان ماندھات ایشور کا مندر یہ اس کی سیم پرتکرت ہے یعنی کی جیسا وہ ہے ویسا یہ 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 ہے یہ ماندھات ایشور کا مندر یہ ماندھات بھگوان کے مندر یہ ہے ان کو شویوستے طریقے سے بیوستہ بنائی جا رہی ہیں یہاں پہ دینک بھوک پوڑا ارچنیتیاڑی ہوتے رہتے ہیں اور یہ ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف اس کو پھول والا آج اس کا ڈھاٹن ہونے کے کاران آج پوری کاشی اپی تو سنات دھامین پوری کاشی دولہن کی طرح آت سجی ہوئی ہے پروہ دیشکی سوموار سے شکروہ رات 10 بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر